السلام علیکم ناظرین سہر نیز کو ساتھ میں آپ کا مہزمان شوئے بسن آج بکھر کے قدیمی دربار سردار باکش کا عرص منایا جا رہا ہے یارہ مارچ بروز ہفتہ اور سردار باکش کے پہلے گدی نشین سائی مشتاق حسین اور ان کے گدی نشین ان کے نواسے سلطان محمد مشتاق حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے تھوڑا سا احوال پوچھتے ہیں عرص کے حوالے سے اور اس دربار کے حوالے سے اور اس دربار کے قرامات کے اور جتنے بھی موجودات ہیں اس دربار کے سابقین سے تفصیلا پوچھتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب جی سہیں آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اگاہ کیجئے گا اس عرص کے بارے میں یا یہ جو دربار ہے اس کی فضیلت اس کے قرامات کے بارے میں تھوڑا سا اگاہی دیجئے گا جی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو عرص مبارک ہے یہ میرے نانا حضرت سلطان محمد مشتاق رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہے اور آج یہ ان کا پچپنوہ عرص مبارک ہے انیس سو ستاسٹھ میں آپ کی وفات ہوئی دسمبر میں یہاں ان کی تدفین ہوئی اگست میں ان کی وفات ہوئی تھی تو جب تک یہ دربار تعمیر کرایا گیا یہ دربار کی تعمیر میرے تایا حضرت سلطان غلام دستگیر القادری کے زیر نگرانی ہوئی تو جتنی دیر یہاں یہ تعمیر کا کام جاری رہا اس وقت تک یہ ان کی میرے نانا حضرت سلطان محمد مشتاق کو امانتاً دربار سلطان بہو پر تدفین رہی ان کی دو تین ماہ دو تین ماہ وہاں تدفین رہی پھر جب یہ روزہ مبارک تعمیر ہوا تو اس کے بعد یہ دسمبر میں یہاں پر پھر ان کی تدفین ہوئی انیس سو سٹا سٹکی دیس اور یہ آج ان کا پچپنوہ عرص مبارک ہے اور یہ عرص مبارک کا سلسلہ الحمدللہ سالہ سال سے چلا آ رہا ہے اور یہاں مردین کا آنا اور یہاں پر آ کر اپنا مسائل حضور سلطان العارفین کی بہرگاہ میں عرض کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے مرشد کے ساتھ آج بھی اسی طرح اٹیچ ہیں جیسے حضور سلطان بہو فرماتے ہیں کہ سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرص سنیں کندھر کے ہو کہ دیکھیں حضور سلطان بہو اور حضور غوث پاک کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس میں کئی سو سال کا فرق ہے لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہ زندہ ہیں اور ہماری بات سنتے ہیں اور ہمارے مسائل کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کا حل کرواتے ہیں تو یہ عرص مبارک بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ یہاں مردین آتے ہیں اور اپنے مرشد کے سالانہ عرص مبارک میں شرکت کر کے اپنے لئے دعا بھی کرواتے ہیں اور عرص مبارک میں شامل بھی ہوتے ہیں اور باقی ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائے گا کہ یہ عرص کا کتنا ٹائم پیریڈ ہے کتنا ایک دن کا ہوتا ہے دو دن کا کتنے دن کا مطلب عرص ہے جی یہ اس کا ٹائم پیریڈ پہلے تو دو دن ہوتا تھا اب ہم نے لوگوں کی سہولیت سہولت کو دیکھتے ہوئے اور مصروفیات کو دیکھتے ہوئے تو اس کو ہم نے ایک دن پر کنوالٹ کر دی ہے اب یہ آج جیسے صبح اب کچھ ہی دیر میں یہاں آپ دیکھیں گے چادر پوشی سے افتتاہ ہوگا محفل کا اس کے بعد باقیدہ محفل کا جو آغاز ہوگا تلاوت کلام پاک اور نات رسول مقبول سے خطابات ہوں گے اور اس کے بعد دعا اور لنگر اور اس کے بعد سب کے لئے دعا کر کے تو سب کو چھٹی ہوگی اور ان کی کوئی کرامات کوئی موجزات اگر ہیں تو وہ ہمارے ناظرین سے شیئر کیجئے گا دیکھیں ویسے تو الحمدللہ بہت زیادہ کرامات اور موجز ہیں حضرت سلطان محمد مشتاق سے لیکن میں جو اصل جسے میں کرامت سمجھتا ہوں آپ کی وہ یہ ہے کہ میرے نانا حضرت سلطان محمد مشتاق رحمت اللہ علیہ صرف ان کی عمر چھتیس سال تھی اور یہ چھتیس سال کی عمر میں یعنی کہ انیس سو انتیس آپ کی پیدائش ہے انیس سو ستاسٹھ آپ کی وفات ہے یہ چھتیس سنتیس سال کے عرصے میں آپ دیکھیں اس وقت یعنی کہ انیس سو انتیس میں آپ امیجن کریں یا جب وہ تھوڑا بڑے ہوئے دس بارہ انتیس بلکل ایسے ہی ہے چھتیس سال کی عمر میں اتنے خدا نے ان کو درجات بکشی ہیں اور اتنا ان کا مقام بلاند ہوا ہے تو یہ ایک موجزے سے کام نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ دس سال تو لڑک پن کے اور اس کو آپ نکال دیں دس بارہ سال تو باقی تو بیس پچیس سال رہ جاتے ہیں ان بیس پچیس سالوں میں انہوں نے سندھ بلوچستان اور پنجاب کے علاقوں میں اتنا اور سرحد کے علاقوں میں اپنا اتنا تصرف قائم کر لیا کہ آپ دیکھیں گے کہ آج ہزاروں کی تعداد میں ان کے مریدین یہاں پر آئیں گے اور آج بھی آپ ان علاقوں میں چلے جائیں جہاں انہوں نے مدارس کو قائم کیا تو وہ مدارس آج بھی ان کی یہ کرامت میں سمجھتے ہیں تو اس سے بڑی اور بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیس پچیس سال کے عرصے میں آپ نے اتنی اچیومنٹ حاصل کر رہی ہے بلکل ایسے یہ ہے ایسا اگر بدوانے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا میں قبر دیری میں قبر آنگا جب وقت نزا امداد میری انہیں آ جانا رسول اللہ روشن میری دلپت کو نلہ ذرا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا مجرم مجرم جہاں بے گا مجرم پہ برم رکھنا پھر اس وائے زمانہ دامن میں چھپا لینا پھر اس وائے زمانہ ہم دو زخ سے پچا لینا مقبول دعا میری محبوب بے قدا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا تس بھی پھری تس بھی پھری دلنے مجرم کی پھری 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 تس بھی پھری 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 کریں موسیقی تے کجھ نہیں کٹے آیا تے کی لہنہ چلیا موسیقی 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 تے عدب ناسکے آیا تے کی لہنہ چلیا موسیقی 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 موسیقی